السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ حکیم محمد مشتاق آپ حضرات کے خدمت میں ویورز آج پھر سے حاضر ہے گرمیوں کا موسم انقریب ہے بلکہ شروع ہو چکا ہے ایسی کنڈیشن کے اندر ہمارے جسموں کا پانی کم ہوتا ہے اور ابھی جو عام بیماری جو زیادہ بڑھ رہی ہے دیکھنے میں آتا ہے اس کو کہتے ہیں کڈنے اسٹون تو اس سے کیسے نجات پائی جائے اور کیسا اس کا جو ہے تو کڈنے سے لے کر یورین کے بلاڈر تک کے اس کا کیسا آپ ٹریٹمنٹ کریں کیسا علاج کریں تو اللہ کے فضل و کرم سے آج کی ویڈیو میں آپ کو ایسا نسخہ بتانے والا ہوں ویورز کے جو آپ کی کڈنی کی اسٹون کی سمجھ ساکتا تو ٹھیک کرے گا لیکن کڈنی کو واش بھی کرے گا اس کو سوست رکھے گا اور یورین سے جو جڑی سمجھ ساکتی ہے اسٹون کے بعد میں جیسے کہ یورینری ٹریک اور اس کے علاوہ یورین انفیکشن آپ کا آنا اور یہاں تک کہ یورین میں جلنسی ہونا تو اس کے لیے بھی بڑا ہی کامکار نسخہ ہے اور اکثر وہ بیشتر دیکھنے میں آتا ہے ویورز کے سٹون جب نکلتا ہے اور وہ بڑی سائز کا ہوتا ہے تو وہ نلی کو کریش کر کے نکلنے میں آپ کو بلیڈنگ بھی ہو سکتا ہے گھبرانی کی ضرورت نہیں یہ نسخہ استعمال کریں تو ویورز نسخہ کونسا ہے اس طرف چلنے سے پہلے میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اگرچہ آپ میری یوٹیوب چینل پر نئے ہیں اور اب تک کہ آپ نے اس کو سسکرائب نہیں کیا کریں گے آج ہم کڈنی اسٹون کی دوائی کے بارے میں کہ اس میں آپ کو کیا لینا ہے تو ویورز اس میں آپ کو صرف دو انگریڈینس لینا ہے اور اس کا طریقہ استعمال کیا رہے گا وہ بھی بات آپ کے سامنے انشاءاللہ آ جائے گی کھل کر تو آپ کو سب سے پہلے ایک مٹھی گوکرو کاٹا جس کو کہتے ہیں جس کو بھکڑا بھی کہتے ہیں دیڑ گلاس پانی میں ڈال دینا ہے یہ بہت سستا ملتا ہے آپ کو مل جائے گا بیس روپے میں یا تیس روپے میں پچاس گرام اچھے سے مل جائے گا اس کا ایک مٹھی چھوٹا گوکرو آپ لے دو قولیٹی اس میں آتی ہے تو چھوٹا گوکرو ایک مٹھی لے کر آپ دیڑ گلاس پانی میں رات میں ڈال دیں اور اس میں پونر نوہ ایک جو جڑاتی ہے اس کو کوٹ لے اس کا ایک چمچ اس کے اندر ایٹ کر دیں مطلب وہ بھی ڈال دیں ہلکا سا کوٹ کر گوکرو آپ کو کوٹنا نہیں ہے اس کو صبح میں آپ کو اتنا بوائل کرنا ہے کہ آپ کا تھوڑا پانی اس میں سے ایک یا دو انچی کھڑ جائے پھر اس کو آپ کو چھان لینا ہے صبح میں آپ کو اس کا آدھا پانی نہار مو پینا ہے اور اس کے ایک گھنٹے کے بعد میں آپ پھر کچھ بھی کھا پی لیں اور اسی کے ساتھ ساتھ رات میں سونے سے پہلے آپ کو بچا ہوا اس کا گوکرو کا کارا جو آپ بنا رہے ہیں وہ آپ کو پی لینا ہے یہ ایک ایسی نایاب دعویٰ ہے کڈنی اسٹون کے لیے کہ یہ آپ کا پتھر ریزہ ریزہ کر کے نکالے گا اور جتنی بھی کڈنی سے جو ریلیٹیڈ جتنی بھی سمسیہیں ہوتی ہیں آپ سمسیہ سے گزرتے ہیں پین ہوتا ہے انفیکشن آتا ہے پشاب میں جلان آتا ہے پشاب رک رک کر آتا ہے آگے چل کے پروسٹیٹ بھی اگرچہ آپ کا بڑا ہوا آتا ہے تو اس کے لیے بھی یہ نسخہ کام کرتا ہے تو ویورس بنائیے اور استعمال کریں اور پانی کا سیفن زیادہ رکھیں اور جو چیز آپ کی کڈنی سٹون کی سمسیہ کو بار بار آپ کے سامنے رلاتی ہے آپ کو پریشان کرتی ہے تو ان چیزوں کا تھوڑا اس میں سیوند رکھیں جیسا آپ کا یوریکیسٹ بڑھ کر آرہا ہے اسی کے ساتھ ساتھ اگرچہ آپ کا ہائی سوڈیم ہے پانی آپ کم پی رہے ہیں پانی شار والا پی رہے ہیں یہ ساری چیزیں اس میں آپ کو احتیاط برتنی ہے تو آپ یہ سمسیہ سے دور ہو جائیں گے تو بنائیے ویورس اور اسی کے ساتھ ساتھ پریش بھی کریں پھر دوسری ویڈیو میں آپ کے سامنے حاضر ہوں گے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ